اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے ہے جو پنجاب بھار کی کسی بھی سرکاری انجنرنگ کی یونیسٹی میں یا یوٹی لاہور میں یا یوٹی لاہور کے جتنے بھی ملہکہ کالجز ہیں انجنرنگ کے ان میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ایف ایسی پر انجنرنگ یا ایسیس کرتے ہیں اور آگے انجنرنگ میں جو ہے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پنجاب بھار کی کسی بھی انجنرنگ میں تو اس کے لیے آپ کو یوٹی کا ایک انٹری تیسٹ ہوتا ہے یوٹی لاہور کا ایک ایڈ جیسے ہم ایک ایڈ بولتے ہیں تو وہ دینا ضروری ہوتا ہے اس کی جو تمام علومات ہیں وہ ایک نیو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس کا لنک جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا لیکن اس میں میں یہ آپ کو ایک اہم اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں یوٹی لاہور کی ایک ایڈ کے جو ہے ٹیسٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ مارا جو ہے چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن آن کر لیں کیونکہ ہم انڈسٹری کڈمیشن جاب سکولرشپس انٹری تیسٹ وغیرہ کے بارے میں آپ کو اہم اور مکمل معلومات بتاتے ہیں تو دوستو اس یہ اہم جو ہے اپ ڈیٹ یہ یہ ہے کہ اس بار جو یوٹی لاہور ہے وہ کمپیوٹرائز انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی پہلے آپ کا پیپر بیسٹ انٹی ٹیسٹ ہوتا تھا جس طرح آپ کے ایگزام ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا جو ہے سو ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوتا تھا آپ کو جو ہے وہ ببل فل کرنے ہوتے تھے لیکن اس بار کمپیوٹرائز ہوگا کمپیوٹرائز کچھ لوگ تو جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ نے دیے بھی ہوں گے آرمڈ فورسز کی ٹیسٹ یا نسٹ وغیرہ کے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا تو یہ جو ہے آپ کا کمپیوٹر پہ ہوگا کمپیوٹر پہ آپ کا ایم سی کیوز آئے گا اسی طرح کا جس طرح آپ کا پیپر پہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے ببل فل کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ہوگا کہ چار جو ہے آپشنز ہوں گے ایم سی کیوز کے تو وہاں پہ آپ نے جو ہے جو آپشن ٹھیک ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہوگا تو یہ جو ہے معلومات یہ خصوصا ان لوگوں کے لیے ہے جو کمپیوٹر کا بہت کام جوز کرتے ہیں تو آپ اس طرح کریں تھوڑا سا کمپیوٹر جوز کر لیں تھوڑا سا ماؤس چلانا سیکھ لیں تاکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ دکت کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد جو ہے یویٹی لہور ہے یہ فرس ٹائم ہوگا کہ وہ جو ہے آن لائن ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا اس لیے جو ہے یویٹی لہور نے جو ہے ورچول یونیسٹی آپ پاکستان کے ساتھ ایم او یو جو ہے سائن کی ہیں یویٹی لہور جو ہے وہ ٹیسٹ دے گا سارٹ فارم میں ورچول یونیسٹی کو اور ورچول یونیسٹی کی پورے پاکستان کے اندر جو ہے کیمپسز ہیں پورے پاکستان کے جو ہے مختلف سٹیز میں اس کے کیمپسز ہیں تو ورچل یونسٹی کے جو ہے کیمپسز وہاں پہ کمپیوٹر لیبز ہوں گی آپ کمپیوٹر لیبز میں جا کے بیٹھیں گے اور وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے بعد پہلے جو ہے یوٹی کا ٹیسٹ ہوتا تھا جولائی میں لیکن اس بار جو کرونا وائرس کے آپ کو پتہ ہے وہ باب پھیلی ہو تو اس کے وجہ سے یہ لیٹ ہو جائے گا اس کی ڈیٹس وغیرہ یہ ساری میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو جو ہے یہ ساری معلومات ملتی رہیں گے اس کے بعد جو ہے یوٹی لاہور کے علاوہ جس طرح نسٹ ہے اور پنجاب یونسٹی نسٹ تو ویسے بھی پہلے کمپیوٹرائز ٹیسٹ بھی آپ سے لیتی ہے پنجاب یونسٹی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ وہ جو ہے کمپیوٹرائز ٹیسٹ لیں اس کے بعد میں آپ کو یوٹی لاہور کی ایک اہم بات بتا دیتا ہوں کہ جو یوٹی لاہور کا ٹیسٹ ہوگا پہلے ایک ہی دن ہوتا تھا لیکن اب کمپیوٹرائز ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مختلف ڈیٹس میں آئے کہ آپ اپلائی کریں گے کچھ لوگوں کا ایک دن ہوگا کچھ لوگوں کا دو دن ہوگا تو پھر وہ ایم سی کیوز چینج ہوں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے ابھی تو آپ کے ابھی آپ نے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد انٹی ٹیسٹ کی تو یہ ساری معلومات میں آپ کو دیتا رہوں گا یونسٹی کے ایڈمیشن کیسے لینے ہیں میرٹ کتنے ہوتے ہیں فیل سٹرکچر کیا ہوتا ہے یہ ساری معلومات مختلف یونسٹی کی میں بتاتا رہوں گا تو آپ نے چینل سبسکرائب کر لینے اور کچھ انفرمیشن چاہیے تو آپ کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءال آپ کا بروقت جواب دوں گا شکریہ